ڈیونٹ نمبر 11 کا تھرڈ جو ہمارا پاس ٹاپک ہے وہ ہے ڈیمووول اف ادر میٹابولک ویسٹ ہم پڑھ رہے ہیں پلانٹس کے اندر کیسے جو ہے وہ انٹرنل کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اپنا اس کو مینٹین کرتے ہیں پلانٹ ڈپازٹس مینی میٹابولک ویسٹ ان دیر باڈیز بہت سارے جو میٹابولک ویسٹ ہوتے ہیں جتنے بھی میٹابولک ریکشنز ہو رہے ہیں پلانٹ باڈی کے اندر اس کے نتیجے میں جو ویسٹ بنتا ہے ان ریکشنز کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ کیسے اس ویسٹ مٹیریل کو پلانٹ باڈیز جو ہے وہ ہرملیس انسولیبل مٹیریل کے اندر وہ کنورٹ کرتے ہیں جو اس کو نقصان نہ دے کلشیم اوگزیلیٹ جو ہے وہ ڈپازٹ ہوتا ہے ان دا فارم آف کرسٹلز ان دا لیوز ان سٹیمز آف مینی پلانٹس جیسے کہ اس ٹومیٹو کی بات کر رہے ہیں یہ اگر اس کے لیوز سیل کو دیکھا گیا ہے مائکروسکوپ کے نیچے اس کے اندر یہ کلشیم اوگزیلیٹ جو ہے اس کی نیڈلز لائک جو ہے وہ کرسٹلز کی فارم میں جو ہے وہ نیڈلز جو ہے وہ اس کی دیکھی جا سکتی ہیں یہ ایک میٹابولک ویسٹ تھا کلشیم اوگزیلیٹ جس کو ڈپازٹ کیا گیا ہے کرسٹلز کی فارم میں لیوز سیلز کے اندر یعنی ایکسٹرہ جو ہے اس کو حرم لیس مٹیریل کے اندر کنورٹ کر کیا جاتا ہے کہ تاکہ اگر وہ ریموو ہو جاتے ہیں کسی طرح پلانٹ کی باڈی سے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ریموو ہوتے ہیں تو وہ پلانٹ کے لیے نقصاندے نہیں ہوتے ہیں اسی طرح ٹریز جو ہوتے ہیں سالانہ جو اپنے پتے جو ہیں وہ ہر سال جو ہیں وہ اُتر جاتے ہیں گر جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو ایکسٹرہ پروڈکٹس منتے ہیں میٹابولک ویسٹ منتے ہیں وہ ان پتوں کے اندر سٹور کر دیتے ہیں جو شید ہونے والے ہیں ٹھیک ہے جو گر جائیں گے تو اس طرح وہ باڈی میں سے اپنی باڈی سے جو ہے وہ ایکسٹرہ بیسٹ مٹیریل جو ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹرہ پروڈکٹس آر ریمووڈ فرام باڈی دیورنگ لیف فال اس لیف فالنگ کے دوران میں شیڈنگ کے دوران میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرہ ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اسے بھی باڈی سے ریموو کر دیا جاتا ہے ادھر ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو ریموو کرتے ہیں کچھ پلانٹس جو ہیں ان میں جیسے کہ ریزن ہے پونی فیریس جو پلانٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پلانٹس میں دیکھا ہوگا کچھ جو ہے وہ چکنی والی چیز جو ہے وہ باہر چھوڑے ہوتے ہیں جس کو ہم ریزن سٹرپ کرتے ہیں کٹ ٹری جہاں پہ اسے کٹ لگتا ہے وہ باہر جو ہے وہ ریموو ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے گمز ہیں گمز میں آپ نے دیکھی ہوں گی کچھ پلانٹس آتے ہوتی ہیں جس کیکر کا پلانٹ ہے تب تکات جرمز کی فارم میں جو ہے وہ یا پھر وہ ایکسٹرم مٹیرین اس کی فارم میں جو ہے وہ ریمو کر رہا یتک ہے اس میں سے اس کو یہاں پہ ایکسٹیک کیا جا رہا ہے موسیلیج موسیلیج جیسے وہ لیس دار کوئی چیز ہوتی ہے جیسے آپ نے بندیاں جگہ کارٹنگ ہوتا آپ کو پتا کہ بندیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر لیس سی اس کی اور ہی ہوتی ہے اس طرح کی لیس سی چپکنے والی چیز ہوتی ہے موسیلیج جو ہے کورنی فورس پلانٹس کورنی وورس پلانٹس کورنی وورس جو کہ ڈیفرنٹ انسیکٹس جو ہوتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں جو داخلہ داخلہ جیسے پچر پلانٹ ہو گیا پچر پلانٹ کیا کرتا جو کہ ان در ins 하니까 جو کھاتا ہے ان ہوں کھاتا ہے ان کو کورنی وورس پلانٹس ہوتے ہیں موسیلیج جو ہے موسیلیج Gary نیوورس پلانٹس ویسٹ موہرگ سوند گیا جاتا ہے ریمومبوڑی اس کار پلانٹس لیف فال کا یہ سیکنڈری فنکشن ہے اگر لیف شیڈ نہیں بھی ہوتے ہیں اگر کسی وجہ سے اپنے لیف کو شیڈ نہیں کر رہا وہ گرا نہیں رہا ہے تو تو کیشم اوگزلیر جو ہے وہ ان کی حرملیس کیسٹلز کی فارم ہے لیف کے اندر پریزنٹ رہے ہیں یعنی وہ ان کو نقصان نہیں دے گا اگر وہ اپنے لیف فال نہیں بھی کرتے ہیں تو کسی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیکنڈری فنکشن ہے کہ وہ لیف فال کے تھوڑ جو ہے وہ اپنا یعنی سیکنڈ چوائیس سے پلانٹ کے لیے وہ لیف فال کے تھوڑ جو ہے وہ اپنا اپنے سٹا ویس مٹیگل جو ہے اس کو ریموف کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ ریموف نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو وہ حرملس کیسٹلز کی فارم میں لیپ کے اندر ہی سٹور رہتے ہیں ٹھیک ہے